موسیقی آج کی ویڈیو میں جانیے کہ کیا یہ گرین سٹک ماسک واقعی ہی کام کرتا ہے اور آپ کے پورٹس کو کلین کر کے بلیک ہیڈ کو ریموف کر کے بنا دیتا ہے آپ کی سکن کو کرسٹل کلیر تو ویڈیو کو سکپ کیے بینہ اینڈ تک ضرور دیکھئے السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل مشل فاطمہ امید کرتی ہوں اللہ تعالی کی رحمت اور فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس گرین سٹک ماسک پر بہت سے ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی مگر یہ گرین سٹک ماسک کام بلکل نہیں کرتی یہ بلکل فیل ہیں اور آپ کی سکن کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی ڈرٹ اور بلیک ہیڈز ریموف کر کے کلیر نہیں کرتی وہ سب ہی ویڈیوز فیک ہوتی ہیں تو ان پر ایسی سٹک پر پیسز آیا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا گرین سٹک ماسک خود گھر پر تیار کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ گرین سٹک ماسک گھر پر تیار کرنے کا میتھرڈ بتا رہی ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف گرین سٹک ماسک بنانے کے لیے فرسٹ انگریڈینٹ ہمیں چاہیے کورینڈر لیوز یعنی سبز دھنیا اس کے کچھ ٹرینڈ لے کر انہیں ہم کٹ کرنے کے زیادہ فائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کا پیسز تیار کر کے اس سے جوس ایکسٹریکٹ کرنا ہے کورینڈر لیوز رچ ان پاورفل اینٹائی آکسیڈنٹس ہوتا ہے اس میں وائٹیمن سی ہوتے ہیں جو آپ کی سکن سے ایکنی ہائپر پیگمنٹیشن اور سکارز کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں یہ آپ کے فیس کو کلین کرے گا اس میں انٹائی، مایکروبیل، انٹی فنگل، انٹی سیپٹک پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں سیکنڈ انگریڈینٹ ہمیں چاہیے ککمبر یعنی کھیرہ ایک کھیرہ لے کر اسے واش کر کے پیل آف کر لیں لیکن اگر اس کا پیل فریش ہو تو آپ کو پیل آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ میں بھی اس کو پیل کے ساتھ ہی ڈالنا پریفر کروں گی تو میں اس کو اب ایسے ہی کٹ کر لیتی ہوں کیوبز میں ککمبر آپ کی سکن سے سفیلنگ کو ریڈیوز کرتا ہے اس میں بہت سے وائٹیمنز، مینرل اور نیوٹرینٹس ہوتے ہیں یہ ایکنی کو ٹیکل کرے گا آپ کی سکن سے ہائپر پیگمنٹیشن کو ریموو کر کے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا سیبم کو کنٹرول کرے گا وہی سیبم جو آپ کی سکن پر ایکنی پیمپلز کا باعث منتا ہے تھرڈ انگریڈینٹ چاہیے پوٹیٹو یعنی آلو اس کو ہم پیل آف کریں گے پوٹیٹو آپ کی سکن سے بلیمیشز کو ریموو کر کے یعنی داگ دھبوں کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہائپر پیگمنٹیشن کو فیڈ کرتا ہے آپ کی سکن کمپلیکشن کو امپروو کرتا ہے اس میں موجود زیلک ایسٹ کمپاؤن آپ کی سکن سے ڈارک سپورٹ کو لائٹن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ایکنی کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کمپلیکشن کو ایون ٹون لانے میں بھی بہترین رول پلی کرتا ہے آپ کی سکن سے ڈیڈ سیل کو ریموو کرتا ہے سن ڈیمیج کو بھی ہیل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ایک پٹیٹو کو پیل آف کرنے کے بعد ہم اسے بھی کیوبز میں کٹ کر لیں گے اب ان سب چیزوں کو ایک مکسر بلینڈر کے اندر ڈال کر ان کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ویلکم ٹو یو اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اس طرح سے یہ پیسٹ تیار ہو جائے گا پیسٹ بنانے کے لیے آپ نے پانی نہیں ایڈ کرنا کیونکہ یہ سبھی چیزیں جوسی ہیں ان کے جوس سے آپ کا پیسٹ خودی تیار ہو جائے گا اب ہم اس پیسٹ سے جوس ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے مسلنگ کلوت ایک یعنی ململ کا کپڑا اسے بال کے اوپر رکھ کر اس پیسٹ کو اس کے اندر ڈال کر اس میں سے تمام جوس ایکسٹریکٹ کر لیں گے اب اس جوس کو ہم ایک پین کے اندر ڈال کر تھوڑا سا پکاتے ہیں کہ یہ گاڑا ہو جائے اس جوس میں ٹو ٹیبل سپون فریش ایلو ویرا جل ایڈ کریں ایلو ویرا جل آپ کی سکن سے ڈارک سپورٹ کو فیڈ کر کے ان کو ختم کرتا ہے آپ کی سکن سے سن برن کو سود کرے گا کولیجن کی پرڈکشن کو انکریز کر کے آپ کے کمپلیکشن کو لائٹن کرے گا ایجنگ سائن کو سلو کر دے گا آپ کی سکن سے سن برن کو بھی ختم کرے گا اور سکن کو موسٹرائز کرے گا ان سب چیزوں کو ہم پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے اس وقت آپ کو کورینڈر لیوز کا فریش سٹرانگ ارومہ فیل ہوگا اگر آپ کو یہ ارومہ پسند نہ ہو تو آپ فریش گرین ٹی لیوز یا فریش نیم لیوز یوز کر سکتے ہیں اس گرین ماسک کو بنانے کے لیے پانچ منٹ پکانے کے بعد یہ اس طرح سے ٹھک ہو جائے گا اب ہم اس سے گرین کلی ماسک گرین سٹک ماسک تیار کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم الگ بول کے اندر اس ایکسٹریکٹ کے 4-5 ٹیبل سپون لے لیں گے اگر آپ اس سے سٹک بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ایکسٹریکٹ کم لیں گے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے نیکسٹ انگریڈینٹ 2 ٹی سپون فلر ارث یعنی ملتانی مٹی درمیٹولوجیکلی اور کاسمیٹولوجیکلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ فلر ارث ایک ایفیکٹیف کلنزر ہے جو آپ کی سکن سے آئل، ڈرٹ اور ایمپیورٹیز کو ریموو کرتی ہے بلیک ہیڈ، وائٹ ہیڈز کو ریموو کرتی ہے آپ کے پورس کو شرنگ کرتی ہے آپ کے سکن ٹون کو ایمپروو کرتی ہے اور آپ کی سکن کو بناتی ہے سمود، سوفٹ اور سپل اس ماسک کو بنانے کے لیے آپ فلر ارث کی جگہ کیولین کلے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی کلنزنگ پروپرٹیز رکھتے ہوئے آپ کی سکن سے ڈرٹ کو ریموو کرتی ہے نیکسٹ ایڈ کر رہی ہوں آپشنل انگریڈینٹ ہاف ٹی سپون آلمانڈ آئل یعنی بادام کا تیل اس کو آپ اپنی سکن کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ایڈ کریں اگر آپ کی سکن ڈرائے ہوئے تو آپ اس کو ایڈ کر لیجئے جیسے کہ آج کر ڈرائنس کا موسم ہے اس لیے میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اگر آپ کی سکن ایکسٹرا آئلی ہے آپ کو آلمانڈ آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا گرین سٹک ماسک تیار ہے اگر آپ اس کو سٹک کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایکسٹریکٹ یہاں فلر ارث آپ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے تاکہ یہ سٹک کے اندر بائنڈ ہو سکے اور سٹکی فارم میں آ جائے اس گرین کلی ماسک کے اندر میں نے تمام انگریڈینٹ وہ ایڈ کیے ہیں جو کلیننگ پراپٹیز رکھتے ہوئے آپ کی سکن سے ڈرٹ ایمپیورٹیز کو ریموو کرتے ہیں ایکنی پیمپل ایکنی سکار بلیمیشز کو ٹیکل کرتے ہیں ایکسس سیبم کو کنٹرول کرتے ہیں اسٹرنجن پراپٹیز رکھتے ہوئے پورز کو ٹائٹن کرتے ہیں اور بناتے ہیں آپ کی سکن کو برائٹ سوف سمود اینڈ سپل اس فیس ماسک کو اپنے فیس پر اپلائے کریں اور فیفٹین منٹس کے لیے لیو آن کریں اور اس کو واش کر لیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تینکس پور واشنگ اللہ حافظ